مہترم ناظرین اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اولاد کی یہ نعمت کبھی بیٹے کی شکل میں ملتی ہے کبھی بیٹی کی شکل میں ملتی ہے اللہ نے فرمایا جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانج بنا دیتا ہے ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں اگر بیٹی ہی بیٹی پیدا ہو تو ان کے ماتے پر بڑے بل پڑ جاتے ہیں گویا کہ بیٹی ایک مسئیبت بن کر کے گھر میں آگئی اور بیٹے کے نہ ہونے سے زندگی میں بہت بڑی کمی آگئی یقیناً بیٹوں کا ہونا بھی زندگی میں بہت ضروری ہے مگر بیٹوں کے نہ ہونے سے بیٹیاں منحوس نہیں ہو جاتی ہیں بیٹیاں بوجھ نہیں ہو جاتی ہیں بیٹیوں سے چڑھ کیوں بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھا جا رہا ہے کیا یہ اسلام نے ہم کو یہ سوچ دی ہے قطان نہیں اسلام نے تو بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارہ سنائی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من حاذہ البنات شیعہ کن لہو سطرم من النار کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی بیٹیوں کے ذریعے آزمائے بیٹیوں کی پرورش کے ذریعے اللہ تعالی امتحان لے اور اس امتحان میں وہ صبر کرے اور پورا کرے بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے کن لہو سطرم من النار تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منعال جاریتین جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے ایک حدیث میں آیا ہے تین بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کے تمام حقوق ادا کرے تو ایسا انسان جنت میں جائے گا بیٹیاں اگر بوجھ ہوتی اللہ اپنے نبی کو چار بیٹیاں نہ دیتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چار بیٹیاں دی حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام قلطون اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے بیٹیوں کی خوشیوں کا خیال لگ دیتے ان کے جذبات کا خیال لگ دیتے غزوہ بدر میں حضرت ابو العاس اللہ کے رسول کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر تھے مسلمان نہیں تھے وہ جنگ بدر میں شامل ہوئے اور قیدی بن کر کے مسلمانوں نے ان کو پکڑا حضرت زینب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لئے آئیں اور انہوں نے وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ بطور فتیہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لئے انہوں نے مسلمانوں کو وہ ہار دیا کہ یہ ہار لے لو اور میرے شوہر ابو العاس کو چھوڑ دو ابو العاس لڑنا نہیں چاہتے تھے خاندان کے دباؤ میں آگئے تھے اسلام اگرچہ انہوں نے قبول نہیں کیا تھا مگر اس وقت بھی وہ اسلام کے دشمن نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا وہ ہار دیکھا کہ جو ہار آپ کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ نے اپنی بڑی بیٹی کو دیا تھا اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آسو آگئے آپ رونے لگے کہ آج یہ حالات آگئے کہ میری بیٹی کو اپنا ہار دے کر کے اپنے شوہر کو بچانے کی عبیل کرنی پڑی اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو ابو العاز کو رہا کر دیں ابو العاز کو بغیر فیدیہ لیے چھوڑ دیں یہ ہار واپس کر دیں حضرت زینب کو اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے جذبات کا کتنا خیال لگتے تھے اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اللہ کے رسول سے ملنے آتی تھی اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چھوم لیتے تھے اور کہتے تھے مرحب انبی بنتی مبارک ہو میری بیٹی کا آنا خوش آمدید میری بیٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو میں اپنے قریب میں اپنے پاس اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے اور ایسے ہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے تو آپ کی بیٹی بھی آپ کا استقبال کر دیتی ناظرین بیٹیوں سے محبت کرنا بیٹیوں کے جذبات کا خیال کرنا یہ سنت رسول ہے اور بیٹیوں کو گوجھ سمجھنا بیٹیوں کی پیدائیش پر چہرہ بیسور لینا یہ کافروں کی علامت ہے یہ دور جاہلیت کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے عرب کے اس ماحول کا نقصہ کھچتے ہوئے فرمایا کہ عرب میں جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا چہرہ مارے غم کے اور مارے افسوس کے کالا پڑ جاتا تھا وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپاتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی بشارت کیسے لوگوں کو بتائے اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے بتائے کہ وہ کیا کرے اپنی بیٹی کو اگر پالتا ہے پرورش کرتا ہے تو سماج میں ظلیل ہونا پڑے گا اور دوسرا راستہ ہے کہ اس بیٹی کو جا کر کے مٹی میں گاڑ دے اور دفن کر دے یہ طریقہ تھا یہ دستور تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہیں محبت کے معاملے میں سلوک کے معاملے میں پیار کے معاملے میں اور اگر کسی نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا اور اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا تو کل قیامت کے دن اسے جواب دینا پڑے گا قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ کہ جب زندہ گاڑی گئی اور زندہ دفن کی گئی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ ترے باپ نے کس جرمیں تجھے یہ سزا دی تو ناظرین بیٹیوں سے چڑھ نہ رکھیں بیٹیوں سے محبت کریں بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں وہ شادی کے قابل ہو جائے تو ان کی دیندار رشتہ دیکھ کر کے ان کی شادی کر دیں تو یہ آپ کو جنت میں لے کے جانے والا راستہ ہے اس کے برخلاف اگر آپ نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھا بیٹیوں سے چڑھ رکھی تو یاد رکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے ایک بہترین باپ بنیے اور بیٹے اور بیٹیوں میں پیار اور محبت اور حسن سلوک کے معاملے میں کوئی فرق مت کیجئے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازیں اور جن کو یہ نعمت ملی ہے بیٹے اور بیٹیوں کے شکل میں انہیں دونوں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت اور حسن سلوک کرنے کی